ایک ہندی فلم ریلیز ہونے کے لیے جا رہی ہے کانٹروورشیل فلم ہے جس کا نام ہے ہم دو ہمارے بارہ ایک وشیش دھرم کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ایک مذہب کو ٹارگٹ کر کے یہ فلم بنائی گئی ہے بہت ہی بھدہ تاریخے کا ایک مذہب کیا گیا ہے اور بیسیکلی یہ فلم کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک کانٹروورشی کریئٹ کر کے دو پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں اس کے پیچھے ان کا مقصد ہے دراصل اس طرح کی جب بھی کوئی فلمیں آتی ہیں تو یہ سرکار کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ کسی بھی دھرم کا کسی بھی مذہب کا مزاخ نہیں ہونا چاہیے اس میں اس دیش کا سمیدھان یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے مذہب کے اوپر چلو ہم اپنے مذہب کے اوپر چلے گے ہر انسان کو یہ اختیار ہے لیکن اگر دھرم کے اوپر مذہب کے اوپر توڑ مروڑ کے اگر ایسی فلمیں بنائی جانے لگی تو میرے حساب سے یہ سماج کے لیے اچھی بات نہیں ہے جس کسی ڈائریکٹر نے بھی بنایا ہے اسے بہت ہی گھٹیا طریقے کا سبجیکٹ اس کو ایسا لگا کہ میں اس سبجیکٹ کو لے کر کس طریقے سے دو پیسہ کما سکتا ہوں اس کے ایکٹر بتایا جاتا ہے کہ انو کپور ہے اور انہوں نے صاف کہا ہے کہ مجھے پیسہ مل رہا تھا اس لیے میں نے یہ فلم کیا ہوں اچھا پیسہ مل رہا تھا تو تو آجا انو کپور ہم تجھے بھی پیسہ دے دیں گے اس کے اندر اور سڑک کے اوپر اگر تو ہمارے لیے اگر ڈانس کرنا چاہتا ہے تو ہم بھرپور پیسہ دیں گے بیسیکلی یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو آج دیش کے اندر سماجوں کے بیچ میں تیر نرمان کرنے کا کام کر رہے ہیں اب ایسے موقعے کے اوپر سرکار پرشاہ سان اور پولیس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے ابھی ابھی یہاں کے اورنگ آباد کی پولیس کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ مہارا شاہ کے الگ الگ پولیس کمیشنریٹس اس پیس کی طرف سے یہ نوٹیفکیشن آیا ہوگا کہ یہ فلم ریلیز ہو رہی ہے اور تھیٹرز کو پروٹیکشن دینا ہے کر کے وہ کیا ہے مجھے بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایسی بھدہ طریقے کے سبجیکٹ کے اوپر بنائی گئی فلموں کو پروٹیکشن دینا کیا یہ سرکار کی ذمہ داری ہے دراصل سرکار ہی خود چاہتی ہے کہ ایسے چیزوں کو بڑھاوا دیا جائے تاکہ سماج کے اندر تیر نرمان کیا جائے کر کے اب بہت ساری سنگھٹناوں نے بہت سارے اورگنائزیشنز نے پولیس کو سرکار کو پرشاسن کو نویدن دیا اور انہوں نے یہ انوروت کیا تھا کہ یہ فلم کے اوپر بین لگائی جانی چاہیے وائیکوم ایٹین نام کی کمپنی ہے بہت بڑی کمپنی ہی ہے انہوں نے اس فلم کو پروڈیوس کیا ہے تو آپ سوچئے گا کہ اتنی بڑی کمپنی بھی دو پیسہ کمانے کے لیے کیسا اس طرح کے گھٹیا پروڈیکش کو اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے لیکن یہ سارے نویدن دینے کے بعد بھی سرکار نوٹیفیکیشن کر رہی ہے کہ انہیں تھئیٹرز کو پروڈیکشن دو کر کے اب ہمارے سامنے ایک راستہ ہے ہم نے کیا کرنا چاہیے تو میں تمام لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کوئی بھی تھئیٹر کے باہر جا کر اس کا ویرود نہ کرے کوئی بھی تھئیٹر کے باہر اس کا ویرود نہ کرے گا اب آپ حیران ہو جائیں گے کہ اب اس کا ویرود نہیں کرنے کے لیے بول رہے دراصل آپ ایک کام کریے گا کہ پورے جتنے ٹکٹس ہیں وہ پورے ٹکٹس خرید لیجے گا وہ پورے ٹکٹس خرید کے ٹھئیٹر میں چلے جائیے گا وہ فلم شروع ہونے دیجے گا اور فلم کو کیسے دیکھنا ہے میں زیادہ نہیں بتا ہوں آپ کو آپ دیکھئے پورا ہاؤس فل کر دیجے گا ٹکٹ خرید کے جائیے گا اور ٹھئیٹر نے یاد رکھنا چاہیے یہ فلم میں نے ریلیس کیا تھا اور اتنے سارے لوگ میرے کو دیکھنے کے لیے آئے تھے فلم کو کیسے دیکھنا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں